بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے مجھے اس مسٹری پہ جس نے یہ تھوڑا سا کام کر کے اس کے بعد کام چھوڑ کے وہ چلا گیا ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں بات بتاتا ہوں ہمارا شہزادہ تو ایسے سویا ہوا ہے جیسے کٹے ویش کے سوتے ہیں لوگ اب پتا چلا مجھے ان بچوں کا کہ پوری رات ماں باپ کو نہیں سونے دینا اور دن کو سکون مارنا ہے بہت زیادہ تو اڈی سوچ ہمارا دل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اٹھائیں پھر پتہ چلے گا کہ لیند کیسے ڈسٹرپ ہوتی ہے سبا دی توپی تھلے تے میری توپی اُتتے سبا دی توپی تھلے تے میری توپی اُتتے اسلام علیکم ٹھیک ٹھیک خریت سے ہو اسلام علیکم پیارے اون بجو کیا ٹھیک امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے یہ ہے وہ ہمارا اونٹ جو بہت پیدا ہے جب محنت کرو گئے تو اس طرح کے ایوار تو آپ کو ملیں گے نا آج ہے ہمارے گھر بہت بڑا سرپرائز وی آئی پی سرپرائز جب سب کو سرپرائز اس کا پتہ چلے گا سبا کہے گی خریت ہے کیا کام ہو رہا ہے آج ایسی والوں کو فون کیا ہے میں نے کہا اسی کو جو ہے نا کھول کے اس کی ٹیوننگ سرویس اس کی جو جو چیزیں بھی ہوتی ہیں نا وہ ساری اوکے کر کے پچھلے دفعہ ہم نے اس کو کھولا تھا تو اس میں ساری مٹی ہی مٹی تھی جو چیز لگ رہی ہے نا سبا وہ آپ جب دیکھو گی نا پتہ ہے آپ کیا کہو گی کہو گی احمد ہم چلیں شہر اور ادھر جا کے نا ان کے پردے وغیرہ سونے سونے لے آئے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ پردے لگائیں یہ ہے جی ہماری محنت کا سیلہ یوٹیوب نے دے دیا ہمیں سلور بٹن ٹائم جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بہن چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا ناشتہ نہیں بنا کیونکہ صبح ہم سوئے ہوئے تھے اور مستری سہبان نے آ کے کام کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے نا ہم ناشتہ جو ہے نا وہ نہیں بنا پائے یہ جو ہے نا گول گپے والا آیا ہوا ہے اور سرپرائز تو یہاں سے نظر آ رہا ہے بہن بھائیو یہ دیکھ لو سرپرائز یہاں سے وہ مستری لگے ہوئے ہیں باہر کام کاج کر رہے ہیں وہ کہتے انسان محنت کرے تو سب چیز حاصل کر سکتا ہے الحمدللہ یہ ہے وہ والا جس نے ہمارے گھر کا کام کر کے ایک گاڑی لے لی ہے ماشاءاللہ تو آپ کو بہت بہت مبارک بھائی اب ماشاءاللہ سے اس بھائی نے کہا کہ احمد بھائی آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ میں نے گاڑی لی ہے تو آپ کو کہ اللہ میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں میں نے کہا پروگرام بنا لوں انشاءاللہ ہم پچیس چھبیس دوست ہیں تو ابھی کہتے ہیں کہ مصری کیا کہتا ہے صاحب کھانا کھلاؤ گے میرا ویر پچیس چھبیس بندے ہیں بھائی آپ کو کھلاؤں گا پچیس بن دو ہی میں گرنٹے پھر تو کوئی فیدہ نہیں جا جا بھائی جا فیدہ دوست کھانا نہیں کھائیں گے پھر مجھے روح نہیں دے گا اور یہاں پہ دیکھیں سالت بھی گرم ہو گیا پانی بھی لے کے جا رہا ہے خریت تو ہے کھانا لے کے جا رہے ہو روٹی پکا لی چلیں روٹی دکھاتے ہیں رات والی جو روٹی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ والی روٹی کو دوبارہ سے لگایا پانی اور پانی لگا کے اس کو دوبارہ سے فرش کر دیا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بنی ہیں منشی یہاں پہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے اللہ خیر کرے یہ جب بھی ڈھونڈتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز ڈھونڈتا ہے لیکن آج ہاتھ دھو رہا ہے پانی پینے کے لیے پھا رہا ہے پانی بیٹھ کے پینا چاہیے یہاں بیٹھ جاؤ اس پہ بیٹھ کے نا تکون سے بیٹھ کے پانی پھا رہا ہے یا بوس حکم کار پھر دی کھڑی ہے تریتا کیا ادھر نہیں نہیں یہ یو پیس کا کنیکشن ہے ویسے یہ پتہ کیا ہے یہ سارا کنیکشن مطلب بجلی پہ ہے لیکن جب بجلی جائے گی نا آٹومیٹا اس میں بھی یو پیس چل جائے گا لیکن خیال کہ اللہ خیر کرے اللہ کرے بجلی جائے ورنہ کام ہمارا پھر رک جائے گا آج سبا کو جو ہے نا وہ بیٹھ پر کھانا ملا ہے نہ یہ صبح سے اٹھی ہے نہ یہ باہر گئی ہے آج اس کو بیٹھ پہ کھانا مل گیا ماشاء اللہ سے کتنی خوش نصیب ہے یہ سبا بیٹھ پہ نہیں نہیں کہ کلین پہ ملا ہے مجھے بیٹھ تو وہ ہے بیٹھ پہ تو آپ کے پھر شہزادے سوئے ہوئے نا شہزادے پھر ٹانگ مار دیں لات مار دیں سالن ویٹ دیں پھر بہت بڑا مسئلہ مل دیں اس لیے میں نے کہا کہ کلین پہ اس کو کھانا دے دیں تو یہ سکون سے بیٹھ کے نہ کھا لیں دوٹی جو ہے نا یہ رات والی ہے ذہن میں ابھی پانی لگا کے دوبارہ سے بنائی ہے تو ابھی دیکھتے ہوئی ہوئے یہ تو بھائی یہ دیکھیں ہائے ہائے فل نرم یہ بھی فل نرم یہ بھی فل نرم ابھی مطلب آپ کو کھانا جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں بنانا پڑے گا یہ والا کھانا آپ کھا کے نا بلکل ہو کے ہو جاؤ گا تینکیو سو مچ زین بیٹا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہمیشہ سلامت رکھے ہمیں ایک زنانی کے روپ میں بیٹا ملے زنانی کے روپ میں بلکل جی چلیں کھانا شروع کر دو ابھی جو ہے نا میں ٹوٹل گریل آپ کو سنواتا ہوں گینکے کی کتنی ہے مین گیڑ بھی اسی مستری نے بنایا تھا اس وجہ سے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ونڈو ہو گئی یہ دروازے ہو گئے یہ پورے گھر کے دروازے ہو گئے سارا کام یہ اس مستری نے کیا ہے ماشاء اللہ اس وجہ سے تو میں نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ سے ابھی گاڑی لے کے آیا ہے لگ جا لگ جا لگ جا لگ جا گریل یہاں پہ لگ گئی ہے تیسری گریل یہاں پہ لگ گئی ہے چوتری گریل یہاں پہ لگ گئی ہے یہ والا جو ہے نا یہ دیکھیں مین دروازے ہے دروازے کے سامنے اٹیچ یہاں پہ مین دروازہ یہ والی گریل یہاں پہ لگے گی یہ والی گریل جو ہے نا وہ ادھر لگ جائے گی یہاں پہ جو ہے نا یہ والی گریل رکھی ہوئی ہے یہ یہاں پہ لگے گی اور اس کے ساتھ جو چھوٹی یہ گریل ہے یہ والی جو ہے نا ادھر ہماری سیڈی کے اوپر فٹو جائے گی اور وہاں پہ دروازہ بن جائے گا یہ آٹھ ٹوٹل کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آپ سب نے ساتھ رہنا اور بتانا ہے کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ کیسا لگ رہا ہے کاش کھانا کھاتے وقت میرا بے بوجانی میرے ساتھ ہوتا صبح کو اٹھ کے نا وہ چلا جاتا ہے کھیلنے کے لیے ابھی میں نے بڑی مشکل سے اس کو ڈھونڈا ہے پھر وہ دوبارہ سے کھیلنے چلا گیا سارے بچے کھیل رہے ہیں وہ بھی انس کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ مستری سہبان آ گئے مارڈ ہوس کے اندر ماشاءاللہ سے آج بہت زیادہ پیارا جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں لوگ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے ادھر دیکھیں بہت ہی وی آئی پی ہمارے یہ ہوس لگ رہے ہیں ادھر مستری سہبان جو ہے نا وہ مرگیوں کے جو اوپر والی چھت تھی نا اس کو گارہ گارہ بچ گیا تھا کیا ادھر گارہ بچ گیا تھا تو انہوں نے کہا چلیں اس کی جو ہے نا وہ لیپائی مکمل ہو جائے گی زین مرگیوں کو بیٹا باہر نکالو ابھی تک نکالے ہاں اندر ہے ان کو باہر نکالو اور ان کو دانہ پانی ڈالو جو ہے نا وہ باہر نکال دیا ہے ابھی جو ہے نا ان کو دانہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ دانہ پانی کھا کے بہت زیادہ دعائیں کریں آپ سب کیلئے بھی اور ہمارے لیے بھی مستاکیا تو ٹھیک ہو جا مستاکیا تو انہوں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو جا اس سے اس نے ادھوڑ گئے نا سارا یہاں پہ کیا دیا اب ادھر سے شروع ہو رہی ہے پھر ادھر سے شروع ہو جائے گی پھر پیچھے سے پھر آگے سے پھر آپ کو ہو کہہ رہا ہے مجھے اس چیز کی نا بلکل بھی زمین نہیں آ رہی ہے بندہ ہوتا ہے سکون سے کام کرتا ہے اس کو دیکھ بھال کرتا ہے سارا کچھنا جو ہے ہی تر سارا بہاں کے ناوکے کار رہی ہے یہ چائے والی پتی ہو رہی ہے اچھا یہ پتی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے تیرا اور کچھ ہو رہا ہے تیرا کافی چیز آتی رہا ہے اچھا چلو منشی کو میں نے کہا ہے کہ منشی بھائی آپ جو ہے نا جلدی جلدی سے سکون سکون سے آرام سے جو ہے نا وہ کھانا کھالو جلدی کرو اور سکون سے آرام سے تسلی سے کھانا کھالو ٹھیک ہو گیا اس کے بارنا میں آپ کو لے جاؤں گا توڑی والے کے پاس آپ نے وہاں سے تین مند توڑی جو ہے نا وہ لوڈ کروا کے اس کو سارا کچھ کر کے نا لے کے ادھر آنا ہے پھر وہ گھرہ آج بنا کے جائیں گے کل جو ہے نا ہمارے نیو گھر کے جو چھتے میں گھرہ ہے نا وہ لپائی ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا ہمارا گھر بلکل چمک رہا تھا جیسے یہ کام کرنے والے آئے نا تو انہوں نے اتنا سارا کچھرا آئے دیکھیں اور ٹوٹال انہوں نے پیلر شیلر تھوڑے تھوڑے تھوڑا ادھر سے تھوڑے تھوڑے ادھر سے سارا کچھرا یہاں پہ کر کے نا سبا آپ کو اور ماشاءاللہ سے ابھی سرپرائز دیتی ہیں جی آپ سب کو اور ہم خود بھی سبا کو بھی میں دیتا ہوں سرپرائز ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ گریل بھی لاک چکی ہے یہ گریل بھی لاک چکی ہے یہ گریل بھی لاک چکی ہے وہ والی صرف ایک پٹی ہے اس کو ابھی چھیڑنا نہیں ہے اس والی کو لاسٹ میں بجلی چلی گئی تھی نا ایک پٹی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا باقی آپ کو ان سارے گریلوں کی بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ وہ ابھی دعوت ولیمہ کھانے گیا ہے مستری جیسے واپس آئے گا اس کے بعد وہ سارا مکمل سیڑی والا دروازہ بھی سارا مکمل کر دے گا پھر آپ کو جب اندر انٹر ہوں گے پھر یہ والا دروازہ آپ دے دینا اندر سے بھی باہر سے بھی لوگ شک کر دینا مطلب اور اس کے بعد جوتی وغیرہ آپ نے یہاں اس دروازے کے آگے اتار نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نا وہ ہم بڑے والا بکسہ نہیں ہوتا جیسے جوتیاں رکھنے والا وہ سٹینڈ ملتا ہے وہ سٹینڈ لے آنگے جوتیاں یہاں سٹینڈ پہ رکھا کریں گے ٹھیک ہے پھر اندر جو انٹری ہوگی ہمارا ایک تو سینڈ بھی وی آئی پی رہے گا اس کے بعد ہمارے گھر کی لوگ بھی بہترین ہو جائے گی اور اندر والی جوتیاں میں چپڑ اور لے آنگے اس لیے میں گھڑیلے نہیں لگو آرہا تھا کیونکہ جوتیوں کا خرچہ جو ہے نا وہ زیادہ باند جاتا ہے کھلتی بہو زیادہ ہی اکتا میرا دل آدھے میں تک کچھ نہ آکھا تو آگز ہے کیوں بھی میں ایک گھر میں پہ فریج تھی گیا نا ہاں جی تین مرگیاں یہاں پہ ہیں باقی مرگیوں کا کوئی پتہ نہیں کہاں پہ چلی گئی ہیں وہ باہر گھومنے پھرنے جاتی ہیں نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہواہ لگواتی ہیں بیٹری پہ جو ہے نا ابھی یہ لمبی سی موٹر چلائیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے ادھر دراکھت ہمرا سارے بیجے ہوئے نا ان سب کو پانی شانی لگائیں گے تاکہ جیسے بندہ ٹائم سے پانی لگاتا ہے نا اس کے بعد پودے بھی پھر ماشاء اللہ سے جو مطلب کہ مالک ہوتا ہے اس کو فیدہ دیتے ہیں بہت جلدی ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے ہمارا گراسی پلارٹ بھی کافی حد تک ہو رہا ہے ماشاء اللہ ابھی جب دیکھتے ہیں نا دل خوش ہو جاتا ہے سبا وہ تھیسی تک ہے نا ویسے تھوڑا تھوڑا ہوا پڑا ہے باقی پورا نہیں ہو گئے جیسے گراسی پلارٹ لوگوں کے ہوتے ہیں نا یار ان کا ایک مہینے میں تیار ہو جاتا ہے ہمارا تو چھ مینہ ہونے والے ہیں وہ میند سے ان کو دوائیاں دیتے ہیں ہم نے کیا دیا ہے صرف پانی دیا ہے تو سب کو میں نے بولا تو تھا آپ سب بہن بھائیوں کو بولا تو تھا کہ کوئی اگر اس کی دوائی ہوتی ہے ہمیں بتا دو پھر آپ نے دوائی بتائی نہیں تھی کہ کون سی دوائی ہم اس کو لگائیں جائن آپ کو پتا ہے اس کو کون سی دوائی دیتے ہیں دوائی نہیں دینی ہے اس کو خات دینی ہے خات دینی ہے وہ ہی دوائی ہوتی ہے نا اس کی میدین کے پاس ظاہر ہے وہ ختم ہو جائے گی ابھی ابھی ایک بہت بڑی نیوز ملی ہے کہ ایک گھر میں بہت سونے سونے جو ہے نا وہ پردے لگ چکے ہیں سبا میں نے سنا ایک گھر میں بہت پیارے پردے لگ گئے ہیں ابھی جا کے دیکھتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں آپ سب کو بھی ویزٹ کرواتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ پساند آئیں گے تو اس طرح کے پردے ہم بھی اپنے گھر میں ضرور لگائیں گے یہاں پہ گارہ بنایا گیا تھا گارے کا مطلب ہے کہ جو میٹی کا گارہ بنایا جاتا ہے نا اس سے جو ہے نا اکرم ہے کہ کچن کو لپائی کی گئی ہے مطلب اوپر چھت جو ہے نا اس کی لیپا دے دیا گیا ہے ہاں پہ تھوڑا سا گارہ بچ گیا تھا جس کے میں جیسے انہوں نے ہمارے کھڑی کی چھت جو ہے نا وہ لیپ دی تھی پہلا کچن کو توڑ دیا یہ تو آج میں پتہ چاہ رہے کہ یہاں پہ بھی ایک کچن ہوا کرتا تھا جو بالکل ختم ہوگی بھی تھی ہے کہ توڑ رہے تھے مجھے پتہ ہے تو نقصان میرا بھی راک کور خا دیوے دیو نقصان اسلام علیکم والیکم والکم السلام علیکم سلام علیکم تھک تھاکو بھائی جان خوش ہو ٹکڑی ہو آپ کو بلکل بھی نظر نہیں آرہی ہے کیونکہ میرے جگہ ہی نہیں یہ اوپر چڑھ کے دیکھنے کی اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کچن کا پردہ کچن کے جو چیزیں سیٹنگ کی گئی ہیں وہ بھی سب شیئر کرتا ہوں وان ٹو تھری گو ویری نائس سبا کہتے ہیں جب ہم پورا اس کو پلسٹر کروائیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ہم وہ شٹیل والا پیمپ لگوائیں گے اس کے بعد یہ والا پردہ بہت خوبصورت لگے گا ویسے بات ان کی بھی ٹھیک ہے نا ابھی نا ان کو ہوا زیادہ لگتی تھی نا اس وقت جیسے انہوں نے پردے لگا دیا ایک پردہ یہاں پہ پٹا ہوا ہے ایک پردہ یہاں پہ لگایا ہے ایک پردہ وہاں پہ کچن کے اوپر بھی یہ دیکھیں انہوں نے ڈال دیا ہے یہ بھی بڑا مزیدار ہے اوپر والا بھی بڑا مزیدار ہے کچن یہاں پہ دیکھ لیں ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں ٹوٹل کوئی چیز کہاں پہ پڑی ہے کوئی کہاں پہ پڑی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی ناشتے کا ٹائم میں سب ناشتہ ماشتہ کر رہے ہیں ابھی سارے برطن وغیرہ دھویں گے اس کو ٹوٹل کلین اینڈ گرین کر دیں گے ایک باری فیر بھی جو ہے نا یہ پورا پردہ دیکھیں نظر آ رہا ہے چلیں آپ یہ رسی لگی ہوئے نا اکرم بھائی ایک طرف سے آپ کھیچو ایک طرف سے بھابی نادیا کھیچے جب دونوں آپ کھیچ ہو گئے نا یہ اوپر ہو جائے گی پردہ بلکل سونا لگے گا یہ بار بھی آپ کی صحیح ہے دوبارہ سے اس کو کھیچنا پڑے نہیں یہ اوپر کریں گے بلکل اچھا ہے پاگل تو نہیں ہو گئے مجھے دیکھ کے اتنا چلا رہے ہو پھر والی سائٹ سے دیکھیں پردے کتنی خوبصورت لگ رہے یہ بہت خوبصورت لگ رہے نا آپ سب کو جو ہے نے ان کا کچھن کا وزٹ کروا دیا جیسے کچھن کے انہوں نے نیو نیو پردے لگایا تھے نا وہ والے آپ کو دکھا دیا ماشاء اللہ آجا 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 جب بھی تو تو کو دیکھتی نا پاگل ہو جاتی ہے جیسے وہ تیتر پاگل ہوئے پڑے تھے یہ خود پاگل ہو گئی ہے جس نے بھی 800 کی توتے کی جوڑی لینی وہ سبا کو ضرور آرڈ کریں کھانا کھا لیا تھوڑا سا سالن بچا دیا ماشاء اللہ سے روٹی جو ہے نا وہ ساری کھا چلو چلو لے چلو اب یہ برطان ادھا رکھ دو نہیں میں کھاتا نہیں ہے آج مجھے بہت کشی ہے کیونکہ پہلے میں نے بیگم نے کہا ہے کہ احمد آپ شہ سے کھا کے آنے اتنی ساری لگا لی تھی تو اگر ایک دو عورتیں وہ لگا لیتی تو کیا ہو جاتا ماشاء اللہ سے یہ آپ کی ابھی گھر کی لوگ دیکھیں آپ کو کیسے لگ رہی ہے میرے خیال میں گھر کی لوگ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے آپ کو انشاءاللہ لگا جب یہ مکمل لگ جائے گا پھر دیکھنا آپ کو بہت زیادہ پیارا لگے گا ٹھیک ہو گیا جب موٹر چلانی ہو نا ادھر بٹن چلاتے رہو ابھی میں نے میسٹری کو بھولایا انشاءاللہ تعالی تو میسٹری آئے گا اس کو ٹھیک کرے گا دیکھے گا یار ادھر بھی کرانڈ کا مسئلہ آ رہا ہے ادھر بھی کرانڈ کا مسئلہ ہماری بھی کرانڈ کا مسئلہ دیکھے گا ہماری بھائیو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ مستری لگ رہی ہیں بچھا تھوڑی سی ہیں انشاءاللہ تعالی تو ابھی یہ ہی لگ جائیں گے ابھی میں میں نے جانا ہے شہر کیا ٹائم جو بہت زیادہ کام ہے میرے پاس دو بجے پھر واپس آنے کیونکہ مستری پا بھی کہا اس نے کہا دو بجے مکھر واپس آ جاؤں گا میں نے کہا چلو آپ آ جانا واپس تو ابھی جانا وہ واپس آئے گا گریلوں کا کام کرے گا اس کے بعد تھوڑے بجلی کا بھی کام ہے اس کو بھی بلاؤں گا اس کے بعد تھوڑا ٹیمروں کا کام ہے ان کو بھی بلاؤں گا اور سارے کام جانا انشاءاللہ کمپلیٹ کرواتے ہیں ایسے کہتے ہیں دنیا میں بندہ آئے نا اس کے کام خاندہ میں نہیں ہوتے یہ دیکھیں آپ سفہائی کاری ہے نا یہ میرے کپڑوں کی سفہائی کاری ہے سارے مٹی ہے نا سارے مٹی ہے انسان نے مٹی میں جانا یہ آپ کو تھی کہتی ہو تو ایک دن اس لیے نا اس لیے نا پتہ نہیں کیڑی کون سی چیز میں مٹی ڈال دی پھر کھانا شروع ہوگی میں نے کہا بھی مٹی کیوں کہ کہتے ہیں مٹی میں نہیں جانا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مٹی کھاتے رہیں گے روٹی سالان نہیں کھاتے رہیں گے چلے اوکے جی آپ ملیں گے آپ تا نیکس ویڈیو میں تب تک کیلے اپنا رکھی پھیانی کا تھیال رکھئے ہمیں دومی یاد رکھئے مونسی کو بیاد رکھئے پاکستان زندہ با 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 زندہ بے